مرحبا کلیکشن ایک ہی چھت کے نیچے فیشن کا سارا سامان مرحبا کلیکشن میں امدہ کالیٹی کے کپڑوں کے علاوہ سوز لیڈیز فینسی چپل جینس چپل اینڈ ہوزیر ایٹمز وغیرہ بھی ملیں گے ہمارا پتہ یاد رکھیں جمہورہ آئی سکول مینڈرول زیتون حجین مسجد کے پاس مالکہ مالکہو شہر میں مہن تھیٹر میں کل کے دن ٹائگر تھری فیلم کے شو کے دوران کچھ پریکشک نے پھٹا کے جلائے اس کے چلتے ان کے خلاف انٹیشن چھاؤنی میں کنا داخل کیا جا رہا ہے کوئی فیلم دیکھنے کو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے مگر وہاں پہ بے قائدشیر کام کرنا یہ ایک دم غلط بات ہے اس میں کوئی بڑا حاصل بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم پولیس کی طرف سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسی کاروائی ایسی کرتی کوئی بھی پریکشک نہ کرے ان کے خلاف آگے بھی کڑی سے کڑی ایکشن لی جائے گی اور تو اور جو مہن تھیٹر ہے ان کو بھی پولیس ٹیشن کی طرف سے نوٹیس دے کر جو بھی احتیاطن چیزیں کرنا جروری ہے وہ بھی ہم کرنے کے لئے ان کو سجاؤ کر رہے ہیں ان سے بھی اگر کچھ گلتیاں ہو رہی ہے تو ان کے خلاف بھی کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی یہ کل سے سلمان خان کی پکچر ٹائگر تھری لگی ہوئی ہے سبے سے لے کے سبی شو اچھے بھرے ہوئے تھے بہت آرڈینس تھی بہت پیکشک تھے پورا شو اچھے سے سب نکلے سبے لازٹ شو میں ساڑھے نو مجھے کی جو بھرتی ہوئی اس میں ہم لوگ نے سب نے ہمارا سٹاف سیکریٹی گارڈ ہم لوگ ہمیشہ لاتے ہیں ان کے سہارے سے ان کے سپورٹ سے ہم لوگ نے پورا چیکنگ کیا چیکنگ کرتے وقت ہم لوگ نے ہر انسان کو ڈبل ڈبل چیک کیا پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ گلتی کیسے ہوئی کہ وہ کچھ لوگ کچھ چیز لے جانے میں کامیاب ہوئے ہم کو پتہ بھی نہیں تھا ہم لوگ سب بہار بیٹے ہوئے تھے کچھ اچانک پچھر چالو ہونے کے دو گھنٹے بعد کریبا سوہ گہرہ ساڑھے گہرہ بجے ہم لوگ کو فٹا کی کی آواز سنائی تھی ہم لوگ سے ہمارا سٹاف اور سیکریٹی گارڈ جسے تھے ہم لوگ اندر گئے ہم لوگ نے دیکھا کہ فٹا کا پھوٹ چکا ہے اور پبلک میں بیٹھی ہوئی ہے اور کہنے کا مطلب ہے کہ ہلکا سا جو پھٹا کے پھوٹنے کے بعد جو کاغج بکھرے رہتے ہیں وہ پورے بکھرے ہوئے تھے تو میں نے سب آواز سے بولو یا ہمارے جو آورڈینس بولا جاتا ہے اس میں جو آورڈینس سے پیکشک بار گیا ان کو ہم نے ریکویش کیا ویلندی کیا کہ مہربانی کر کے ایسا مت کیجئے اس سے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے کچھ گلت بھی ہو سکتا ہے تو ان لوگوں نے بلا ٹھیک ہے بلے جو ہو گیا تو ہو گیا اس کے بعد نہیں ہوگا اس کے بعد لیکن پورے پچھر چھٹنے تک کچھ نہیں ہوا پچھر آرام سے چھٹا لوگ اپنے گھر چلے گئے لیکن پورا اتنا چیکنگ کے باوجود بھی کیسے دو چار لوگ بولو پانچ لوگ بولو کیسے کچھ لے جانے میں کامیاب ہوئے اس کا جواب میرے پاس خود کے پاس نہیں کیونکہ میرے سامنے چیکنگ کی گئے میں نے خود نے چیکنگ کی اس کے لئے میں کسی کو دوش بھی نہیں دے سکتا کہ میرے سیکیورٹی گارڈ نے یا میرے جو سٹاف ورکر ہے انہوں نے کوئی گلتی کی ہوگی چیکنگ میں لیکن بولتے ہیں نہ کوئی حوشیار ہوگا بس برابر آئیڈیا سے لے کی گئے لیکن پھوڑنے کے بعد جیسے ہی میں نے سب سے بینندی کی کہ پلیز آپ اور پھوڑنے کے بعد نہ کوئی اٹھا نہ کچھ آرام سے سب بیٹھے تھے سب کو پتا تھا کہ انجوائیمنٹ کیلئے لگایا ہے وہی کی وہی سب بیٹھے تھے انہوں نے میرے ریکویسٹ کو مان دیا اس کے بعد انہوں نے ایک بھی فٹا کا نئی پھوڑا پچھے چھٹنے تک ہاں ایسے درج کیا ہے چھاؤنی پولیس ٹیشن میں اور انہوں نے اس کو لے بھی لیا ہے اوپر والے کی مہربانی ہے کہ نقصان کچھ نہیں ہوا ہے میرا لیکن ہو سکتا تھا اور پبلک نے مانا کہ نہیں نہیں کرنا چاہے اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا وہ بھی میرے لئے بہت اچھی چیز ہوگا بھی کل رات کو اور وہ حساب سے میرا شو بھی چھوڑ گیا اور نکل گیا سینیما ہال کے جو نیم ہے ایسا ایسا کچھ خاص ایسے نیم نہیں ہے اتنا یہ آوڈینس آتا ہے اس کو اندر آپ کو چیک کر کے بیٹھنا ہے ہم لوگ چیک کر کے بیٹھتے ہیں کوئی اپنی پانی کی بوٹل خود کی لے کے آتا ہے کوئی بلتا ہے ہمارا ہم گھر کا کچھ کھانے کا چپس لائیں گے ہمارا پپ کون لے ہم لینے جانے دیتے ہیں اس میں کوئی مطلب نہیں ہے پبلک کو ہمارا کام ہے کہ ٹکٹ دینا ہے اور اندر چیک کر کے چھوڑنا ہے اس میں چیکنگ میں اگر کہیں کچھ گلتی ہوئے ہوں گی بس اتنا یہ کامیاز آ ہم کو کل بغتنا پڑا کہ اتنا بڑا سٹاف اور اتنا بڑا سیکریٹی گارڈ ہم نے ہائر کرنے کے بعد بھی کیسے یہ چھوٹی سی مشٹک ہو گئی لیکن مجھے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ٹیٹر کی نیمیوالی تو ٹھیک ہے ٹیٹر میں تو دیکھو آڈینس آتا ہے انجوائے کرنے کے لئے آتا ہے لیکن ہم نے نوٹس کیا کہ صرف شاروک خان کے اور سلمان خان کے پچھر میں ہی ایسا ہوتا ہے باقی سالوں سال نکل جاتا ہے ہم کو ایک شو میں ایک گھنٹہ نہیں پانچ منٹ نہیں ایک منٹ کی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور یہ صرف آشک لوگ ہیں جو بدماشی کرتے ہیں باقی جو دوسرے لوگ پچھر دیکھنے کو آتے ہیں وہ تو ڈائریک ہم کو بولتے کہ ہم کوئی پسند نہیں لیکن کیا کرے وہ لے پانچ منٹ کا کام رہتا ہے پانچ منٹ پھوڑتے ہیں اور بس ہم لوگ بھی چھپ بڑھ رہے تھے ہم کو معلوم ہے اس لئے ہم دیکھو آپ کے سامنے نہ بھاگتے ہیں نہ کہیں کرتے ہیں یہاں کا آڈینس جو ہے پریکشے گوار گئے وہ پھٹا کے کل پھوڑ بھی رہتے تو کوئی ایک آدمی بھاہر نہیں آیا کیونکہ ان کو پتا یہ انجوائیمنٹ والی چیز ہے لیکن میں آپ کے ذریعے آوام سے ایک آدم کسی کو کچھ ہو جائے گا تو بہت بڑی غلط بات ہو جائے گی بس میں میننٹی کر سکتا ہوں ریکویسٹ کر سکتا ہوں اس سے ادھا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں